موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کے ساتھ شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں پروگرام روبرو آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ سناولہ مدنی صاحب میں اپنی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں آئیے بلا کسی تاخیر ہم شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سماد میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم آپ علماء کے سامنے پیش کریں اس کا صحیح حل تلاش کریں تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے مقامات پر اجازت مل گئی ہے کہ لوگ مسجدوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور آئندہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ یہ اجازت ملے گی لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں اجازت ملی ہے یا آئندہ ملے گی وہاں جب ہم نماز کے لئے مسجد میں جائیں گے تو سببندی کا طریقہ کیا ہوگا وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اور آئی پیلس ٹی وی کا تمام ناظرین کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا جو سوال آپ نے پوچھا ہے اور ابھی تو آج کل چل بھی رہا ہے الحمدللہ ویسا ہی اور دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر پرمیشن مل گئی ہے اور کچھ جگہوں پر انشاءاللہ مل جائے گی اور ملنے والی ہے پوری امید ہے تو ابھی شوشل میڈیا پر یہ بات بہت اٹھ رہی ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں اور ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پر ہے اور دوسری جگہوں پر ہے اور کچھ نوجوان ایسے بھی ملے جو اسم مسئلے کو اور زیادہ اٹھاتے ہیں اور پبلک کے اندر بھی یہ سب چیزیں اٹھ رہی ہیں علماء نے جو باتیں رکھی ہیں سامنے فقہان نے جو باتیں رکھی ہیں سامنے تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کے لیے بھی فائدہ ہو اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کے لیے بھی فائدے مند ہو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب ہم اور آپ مسجد کے اندر پہنچیں میں علماء کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں تو مسجد کے اندر پہنچنے کے بعد جو سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن ہمیں ملی ہوئی ہے کہ بھئی ایک گز کے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ مکہ اور مدینہ کے مسجد کے اندر بھی ایسا ہی چلنا ہے اور لوگ اس کو دیکھ بھی رہے اور سوال بھی پوچھ رہے تو ہم کو جہاں پرمیشن ملا ہوا تو ایک گز کے فاصلے پر ہم کھڑے رہے ہیں یہ کیوں ایسا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے پریشانی بڑھ گئی ہے اور زیادہ سٹھ سٹھ کے کھڑے رہیں گے تو وہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے وہ پھائلتی ہے بیماری اس لیے منع کیا گیا قرآن کریم کی بھی آیت آپ لیجئے تو اسے یہی ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا اپنی جان کو جو کھم میں نہیں ڈالنا اسے ایک آیت ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انتیس وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے پھر اسی طریقے سے ایسا ہے کہ اگر ہم سٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو سٹھ کے کھڑے ہونے پر یہ بیماری پھیل سکتی ہے کیونکہ یہ پھیل نہیں ہے تو خود نقصان میں پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی ہم نقصان میں ڈال دیں گے خود تکلیب اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیب میں ڈال دیں گے اس لئے منع کیا جا رہا ہے وہ حدیث اللہ زرارہ وَلَا زرار سننے ابن ماجہ کتاب الحکام حدیث نمبر 2341 کہ نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان میں لوگوں کو ڈالو اب ایک سوال اور پیدا ہو سکتا ہے کہ آخرون حدیثوں کا کیا ہوگا کہ جب مسجد کے اندر جاؤ تو پاؤں سے پاؤں ملا لو سب بندی کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں تو کچھ نوجوان فیس بک پر بولتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ آج میں مسجد کے اندر گیا اور پاؤں سے پاؤں ملا کے پڑھا اور پانچ منٹ کا ہے تو کیا کرونا ایسا پھیل جائے گا میں ایسے جذباتی نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر علماء نے کچھ چیزیں بتائی ہے اور پھر اسی طریقے سے گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ملائے لیکن مجبوری کی حد ایسا ہو رہا ہے سننہ ابو دعوت کی حدیث ہے کتاب السلاح حدیث تین مرتبہ سکس 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 سدد الخلل خالی جگہ پر کرو ولا تظرو فرجات اللہ شیطان شیطانوں کے لئے خالی جگہ مجھ چھوڑو پھر آگے حدیث میں ومن وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا جو صف کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا لیکن ہم تو ملانا چاہتے ہم کاٹنا نہیں چاہتے اصل یہ ہے کہ صف ملائی جائے اس سے ایک مسئلہ اور نکلم کے آیا کہ گھر کے اندر اگر ہمارے دس افراد ہے یا پانچ افراد ہے اور ہم لوگ سب سیم ہیں تو ہم کیا کرے تو وہاں پاؤں ملا کے کھڑے ہوں کیونکہ دوسرا تو کہاں نہیں رہا ہے پھر مسجد کے اندر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے لوگ ڈاؤن کا مسئلہ تھا پرمیشن نہیں ملی تھی تو وہاں بھی چار پانچ لوگ رہت دیتے تو وہ اس پور فالو کر لیں کہ بھائی ایک ہی ساتھ ہیں تو ملا کے کھڑے ہو جائیں لیکن آپ باہر سے جب لوگ آئیں گے زیادہ تعداد میں تو وہاں مسئلہ ہوگا یعنی جب مسجد کھولے گی کھولے گی جزاکم اللہ خیر شیخ آپ نے کئی اہم مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت و تندرستی سے نوازے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں پوری اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ